اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں بروکلی اور ڈال کی سو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بروکلی اور ڈال میں نے کس طریقے سے بنایا ہے اور اسے میں نے بلکل بیسک انگریڈنٹ کے ساتھ ہی بنایا ہے تو اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اسے بنانے کے لیے میں نے تور ڈال لیا یعنی کہ رہڈ کی ڈال لیا تو ایک کپ میں نے رہڈ کی ڈال لیا اسے میں اچھی طریقے سے واش کر لے رہی ہوں تو اسے تین چار پانی سے میں واش کروں گی تاکہ اس کی گندگی نکل جائے اور اس کو واش کرنے کے بعد دوستو ہم اسے پریشر کوک کر لیں گے تو چلیے میں اسے چلیے میں نے اسے واش کر لیا ہے اب میں اسے پریشر کوکر میں ڈال دیتی ہوں اسے اس میں ہم سیڈ دیا ہے دھالی پاورڈر کیا ہے اور اسے ہمگاس ب zomboon دیتے ہیں دال ہمیں پکا لینی ہے تو چلیے جو دال ہماری کو کھو چکے یہ دیکھیں اور یہ بھی کافی تھک بھی ہو گئی ہے تو اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب ہمارا نیکس پروسس جو وہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک برطن میں نے لیا ہے اس میں میں تھوڑا تیل ایڈ کروں گی میں اس میں دو بڑی چمچ تیل میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے بروکلی میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس بروکلی کو ہم نے تیل میں فرائی کرنا ہے تو آئیے چلیے ہم بروکلی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دوستو بروکلی کو پہلے میں نے گرم پانی میں ہلکی گرم پانی میں بہت زیادہ ہی گرم نہیں ہلکی گرم پانی میں نمک ڈال کر رکھ دیا سا 10 منٹ تاکہ اگر اس میں کچھ کیڑی وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے تو اس طریقے سے آپ اس کی کیڑی نکال تکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اسے فرائی کرنا ہے تو آپ اسے اسے ہمیں بہت زیادہ نہیں کوک کرنا ہی ہے یہ تو ایزا سیلیڈ بھی ہم کھا سکتے ہیں تو ہم نے اسے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کچھا رہنے کے کوئی سوال ہی نہیں ہے تو چلیے بروکلی جو ہے وہ ہماری فرائی ہو چکی ہے اسے ہم نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے اور سیم برطن میں دوسٹوں میں نے پھر سے تیل ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں اس میں ایک چمچ گھی بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ گھی سے کافی اچھا فلیور آتا ہے تھوڑا سا میں اس میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں 1-4ھ ٹیسپون میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے اس میں میں ہری میرچے ایڈ کر رہی ہوں 2-3 ہری میرچے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی ایک باریک کٹی ہوئی پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اسے ہم ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیتے ہیں پیاز کو ہم نے لال نہیں کرنا ہے بس ہم نے اسے ہلکا ٹرانسپرینٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیاز بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس میں ہمیں ایک باری کٹے ہوئے ٹاماتر آئیڈ کر دیں گے اسے بھی ہمیں ایک سے دو منٹ کے لئے پکا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے مرچ پاوڈر آئیڈ کیا ہے سو دوستو اسے ہم تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم دال آئیڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں لیسن بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جنجر گالک پیسٹ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا لیکن میں نے ان چیزوں کو نہیں آئیڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں دال مکس کرنے کے بعد آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسے رائس کے ساتھ کھانی ہے تو تھوڑی پتلی دال آپ کر سکتے ہیں پانی آئیڈ کر کے اور نہیں تو اگر آپ کو روٹی کے ساتھ کھانی ہے تو آپ اسے تھک ہی رکھیں تو یہ دیکھیں یہ دال ہے جو مسالے میں مکس ہو چکی ہے اچھی طریقے سے اور یہ جو دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ہم اس میں اب جو فرائی بروکلی ہم نے کیا ہوا تھا یہ ہم اس میں آئیڈ کر لے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بروکلی ہم اس میں آئیڈ کر دے رہے ہیں اور یہ جو دال بروکلی ہے تو دوستو یہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے ہیلڈی بروکلی دال جو ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکے آپ اسے رائس کے ساتھ پراتھا چھپاتی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہے تو اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستوں اور یہ یمی بھی لگتی ہے کھانے میں بہت زیادہ ہی تو آپ اس اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے دوستوں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستوں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میں آپ سے پھر ملوں گی دوستوں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بابائی تیک کیر